بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے حوالے سے فنڈز ریلیز کیے جائے اب اگلے بائیس ماہ کے لیے ترقیاتی فنڈز منظوری دے دی گئی ہے وزیر آزم صاحب کی جانب سے سوالے سے بات کریں گے کہ اب کیسے کیوں اور کہاں تک ان ترقیاتی منظوروں کے اوپر کام ہو پائے گا کیا دوہزار اٹھارہ تک ان کے سمرات ہم لوگوں کو مل پائیں گے یا پھر اس کے بعد کا انتظار کرنا پڑے گا کیا یہ الیکشنز کے لیے ایک سٹپ فورڈ تو نہیں اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تعرف کروا ہوں گے اپنے پینل کا میرے ساتھ موجود ہیں پرکیڈیا ریٹائیڈ فاروق حمید صاحب سینئر آنلسٹ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنویر شہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ دونوں سے بات کریں گے تنویر صاحب نیا ترقیاتی پلان ڈیویلپمنٹل فنڈز اس کے بارے میں ویسے ہی بات ہوتی ہے بلدی آتی نظام وہ ساری باتیں ہم لوگ کرتے رہتے ہیں کسی نے سنگی تو بات بات ہے نہیں لیکن اب ترقیاتی فنڈزیو ریلیز ہوئے ہیں بائیس ماہ کے یہ الیکشن کے قریب قریب ریلیز ہونا ایک نوم نہیں بن گیا اس حکومت کا سچی بات یہ ہے کہ پاکستان میں حکومتی سیاسی جماعتوں کی سورجان نکلی ہوئی ہے ان کی کارکرگی کے بارے میں ان سے جواب دہی کی جا رہی ہے یہ الیکشن آنے میں بہت کم وقت رہ گیا ہے احتجاجی تحریک جو ہے وہ عملی طور پر بہت ویک ہو گئی ہے اب حکومتیں جو ہیں کے پی کے اندر عمران خان نے پلان کا اعلان کیا ہے اپنی حکومت کی ترجیحات بتائی ہیں سندھ کے اندر نئی صاف بندی ہوتی ہے مسلم لیگ نون نے کل مری میں وزیر آزم کی زیر صدارت اپنی حکومت کا جو اجلاس ہوا ہے سات گھنٹے تک اس میں انہوں نے کہا کہ اگلے دو سال میں ہم کیا کیا کریں گے تین چار امپورٹنٹ چیزیں سامنے آئیں گے ایک تو انہوں نے کہا کہ تیس ماہ کے لیے ایک لوٹ شیڈنگ ختم ہو جائے گی دو ہزار اٹھارہ کے بعد میں نہیں پہلے ختم ہوگی یقینی بنائیں گے دوسرا فیصلہ انہوں نے کہا کہ یہ جتنے ہمارے ڈیویلمنٹ پروجیکٹس ہیں لاہور کراچی موٹروے ہے یا دوسرے ترکیتی منصوبے ہیں ان کو تیجی سے مکمل کیا جائے گا ہر مہینے جائزہ لیا جائے گا وزیرعظم خود نگرانی کریں گے اور تیسری بات یہ فیصلہ کی گئی کہ یہ جو کرپشن کیسز ہیں جو سکینڈل بن رہے ہیں حکومت کے خلاف جیسے ہوسنگ فانڈیشن میں ایک سکینڈل آیا تھا اس کو انہوں نے اس کے اوپر سخت کاروائی کا فیصلہ کیا ان کو جو روکا جائے گا اور اس پر کوئی کمپرومائز نہیں گیا دیکھئے یہی جمہوریت کا حسن ہے یہی وہ میدان ہے جہاں پر سیسی جماعت کو مقابلہ کرنا چاہیے سندھ حکومت کو بتانا چاہیے ہم نے عوام کی زیادہ خدمت کی ہے کے پی کے کی حکومت کو بتانا چاہیے ہم یہ نئے آئیڈیاز لوگوں کی بہبود کے لیے لائے ہیں یہ جو چیزیں ہیں دیکھئے کل جو اجلاس ہوا ہے یہ اجلاس اگر انہوں نے اپنے لالج کے لیے اپنی فتح کے لیے اپنی حکومت کے جو ووٹ حاصل کرنے کے لیے بھی بنایا ہے اگر اس کے نتیجے میں یہ ختم ہوتی ہے لوڈ شیڈنگ اگر عوام کو ریلیف ملتا ہے اگر ترکیتی منصوبے عمل پاتے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے اور اب تو مسلم دینگ نون کی حکومت جو ہے اس کو امریکی سپورٹ بھی حاصل ہو گئی ہے اور اس کا کونفیڈنس بھی بڑھ گیا ہے تو میرا خیال لگے کونفیڈنس کے اندر واقعے میں ڈیفرنس آیا ہے لیکن اپتہ سیم ٹائم تنویر صاحب نے فرمایا کہ اگر ہم لوگوں کو سمرات پھر بھی مل جاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے کسی بھی وجہ سے تو پھر ٹھیک ہے یہ تو اچھی بات ہے بے شک اچھی بات ہے لیکن اس کے لیے ہم لوگوں کو تین سال کا انتظار کی کرنا پڑے الیکشن کے قریب قریب کے دو سال میں ہی ہم لوگ کیوں دیکھے کہ ترقیاتی فنزو پورے پانچ سال میں تسلسل کے ساتھ کیوں نہ کر کر دیگی دیکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذری بات ہے کہ یہ جو جساں کل کا جو ہوا ہے اپنا جساں کہتے ہیں سو کار سات گھنٹے کا اجلاس کیونکہ پرانچل اور پاکستان دو ڈھائی مینے سے پاکستان سے باہر رہے ہیں اسلام آباد سے باہر رہے ہیں تو ضائلی بات ہے اگر میں بھی ان کو جگہ ہوتا تو میں یہ اجلاس بلاتا کہ جناب پتہ لگے وہ جتنے پروجیکٹ چل رہے تھے کیا ان کی پوزیشن ہے کیونکہ ان کے پیچھے تو ساری ملک میں کنسیجن تھی ان کے اپنے لوگ جو تھے وہ تقریباً بغاوت کرنے والے تھے لہذا اب تو ری گین کنٹرول آگا سیچویشن تو یہ تو ان کو کرنا ہی چاہیے تھا لیکن امپورٹن چیز یہ ہے کہ دیکھیں اب جب یہ اپنا فورتھ ہیئر میں یہ گمر جاری ہے جو امپورٹن چیز ان کے لیے یہ ہے کہ وہ تمام وزرات جنہوں نے پچھلے دو ڈھائی سال کوئی کانٹریبیوٹ نہیں کیا جس طرح آبی شیئر علی صاحب ایوی ہوا میں باتیں مارنا ادھر فضول بات ادھر فضول بات سارا افضل طرح صاحبہ کو دیکھیں وہ منسٹر فور کیا ہے یہ ہیلتھ ہیں یہ کیا ہے سٹیٹ منسٹر ڈرگز کی پرائسز کے بڑا غرق ہو گیا عوام جو ہیں مارے گئے ان کے جو سستی سستی پہلے چیزیں ملتی تھی اب وہ کی ویش سے باہر ہو گیا لائف سیونگ ڈرگ بھی ایسے لوگوں کو فارق کریں تاکہ اگلے دو ڈھائی سال کے لیے ایک اچھے لوگ آئیں جو اپنی اچھی پرفارمس دے سکیں اچھا میں سے فارق کر رہے ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے نہیں ہونا چاہیے جو لوگ جو منسٹر پرفارمس نہیں کر رہے ان کو فارق کریں پہلے یہ کہتے تھے ہم ہر تین لینے کے بعد ان کے پرفارمس ایویلیوشن کریں گے تین سال کے بعد انہوں نے پرفارمس ایویلیوشن کیا اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کل والی میٹنگ میں مریم نواز صاحبہ بھی بیٹھتی تھی اس کا مطلب ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے نا وہ پوری ان کو پورا تیار کیا جا رہا ہے دو ازار اٹھانہ کے لیے میں تو اس دن کے تظار کر رہا ہوں جب مریم نواز صاحبہ نومنیشن پیپرز اپنی فائل کریں گی اپنا الیکشن کمیشن میں دو ازار اٹھانہ کی الیکشن کے لیے تو پھر اپنے ایسٹس پرپرٹیز کا وہ کیا بتائیں گی اور وہ لیدہ باطر سے پہلے یہ کافی چیزوں کے فیصلہ تو کیپٹن یہ سفتر والی پیٹیشن ہو جائے گے لیکن دو امپورٹنٹ چیزیں لوڈ شیڈنگ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ لوڈ شیڈنگ یہ بلکل ختم کریں گے لیکن الیکشن سے چند مہینے پہلے اچھا الیکشن سے چند مہینے پہلے اگر کریں گے تو وہ نندی پور پروجیکٹ بھی میں ایک لیکن میں لکھو تم اسی طرف آ رہا تھا یہ نندی پور پروجیکٹ کو انہوں نے بلکل چھبا کے سیکرسی میں رکھا ہوا ہے خبریں آ رہی ہیں کوئی کہتا ہے دو سو ساڑھے چار سو میگا وارٹ بجائے دو سو پچیس میگا وارٹ بتا رہے ہیں میرے پاس خبر یہ ہے کہ وہ تو کچھ آسنا بند رہے ہیں انہوں نے آلیڑی اتنا لوگوں کھل جھایا ہوا تھا اور ایشیو دے کہ لوگ نندی پور کو بھول گئے تھے وہ باتیں بھی بڑے کیے تھے نندی پور کے کہ اب کھل جائے گا اب کھل جائے گا ابھی فیبریری کا ٹائم بھی دیا تھا نندی پور پہ تازہ ترین اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اس کو گیس کی اور اس کو جو فراہمی ہے فیول کی وہ اب بہتر ہو جائے گی اور یہ پوری کپیسٹری پہ اگلے مہینے سے چلنا شروع ہو جائے گا چونکہ اس میں گیس کی بھی اویلیبلیٹی بہتر ہو جائے گی دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے دیکھئے پاکستان کے اندر ترقی ہو رہی ہے فریجیں زیادہ بک رہی ہیں ایسی زیادہ بک رہی ہیں بجلی زیادہ استعمال ہو رہی ہے زیادہ لوگ دفاتر کھول رہے ہیں اس لیے گروت بجلی کی جو ہے پچھلے سالوں کی نسبت اب زیادہ ہو گئی ہے اگر پہلے ٹین پرسنٹ دی اب ٹویل پرسنٹ ہو گئی ہے اس کا مطلب دیکھئے پاکستان کی انڈسٹری میں زیرو لوڈ شیڈنگی اس وقت چل رہی ہے دیکھئے موسم کی سختی ہے ڈومیسٹر کونزیمر کو پرابلمز ہیں اگر مسلم لیگ نون اپنے وعدے کا پاس نہیں کرے گی تو مسلم لیگ نون فارغ ہو جائے گی اس کو فارغ ہونا چاہیے اس کو حکومت میں رہنے کا کوئی حق نہیں اگر یہ عوام کے مسائل حل نہ کر سکے لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے ہم نے ڈیوٹیاں لگائیں ان منسٹروں کی چھوٹی کر دیں گے جو لوگ ان ٹارگر کو پورے نہیں کریں گے اسی گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کرے گا امریکہ امیشہ ان کے روایتی پوزیشن ہوتی ہے کہ ہم جمہوریت کو سپورٹ کریں گے جمہوریت کو مدلی تو ہے لیکن یاد رکھیں تنویر صاحب آپ جس دنیا میں رہ رہے ہیں بہت خوش فیمی منا رہے ہیں امریکہ دائیں سے دکھاتا ہے بائیں سے مارتا ہے لیکن آپ کو یاد ہے نواز شریف صاحب کے لیے بل کلنٹن صاحب کا آنا اپنا آپ کو بتا دیتا ہوں سننے پھر امریکہ ہمیشہ اندر سے امریت کو سپورٹ کرتا دس پندوقی میں آپ کو اپنا فوجی ڈکٹیٹر کی لشت پتا دوں گا جو انہوں نے سپورٹ کی لاسٹ پریزنٹ سی سی کو جو ایجپ کمانڈر تھے انہوں نے سپورٹ کی امروزی کو گرانے میں یہ فاروق صاحب کی بات صحیح ہے یہ بات صحیح ہے لیکن اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ جمہوری حکومت کے ساتھ امریکہ کھڑا ہے میں اب آپ کو ناظرین کو بتا دیتا ہوں نائنٹی نائنٹی نائن میں کارگرد کو پر جب سیول ملکری بڑے سخت ٹینشنز تھے اور حالات خراب تھے ہم واشنگٹن میں تھے مجھے یاد ہے وہاں پہ جنرل زیودین صاحب بھی آئی تھی دی آئی سائی وہاں پہ شباز شیل صاحب بھی آئی تھی یہ اگست سپتمبر کا وقت تھا یہ نائنٹی نائن میں اور وہاں پہ بھی اس وقت سٹیٹمنٹ جاری ہوا تھا امریکی گورنڈ کے طرف سے کہ ہم نوازشی صاحب کی گورنڈ کو سپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جی وہ دو مینے بعد کیا ہوا تو جہازہ وہ امریکہ نے نہیں کیا صاحب وہ مافچرز ہیں اپنی آرٹ و ڈسرکینٹ پہ کبھی امریکیوں کے ان کے زمان پر مت جائیں وہ ملکہ آپ کو دھوکہ دیں گے ایسی غلط فہمی کا شکار نہ کریں لوگوں کو ایسا نہیں ہوگا چلیے چلیے پتہ نہیں ترکی والا یہ یہاں تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے یہاں تو مسئلہ ہی ڈیفرنٹ ہو گیا پاکستان کے اندر اگر سیول ملٹری تعلقات کے بارے میں کوئی بات کی جا رہی ہے تو وہ وہاں بھی بات کی جاتی ہے جو بینرز لگے تھے پوسٹرز لگے تھے وہ موو آن پاکستان پارٹی کی جانب سے لیکن نظری وہاں اگر ایکسٹینشن کی بات کی تھی جانے کی بات کی بجائے آنے کی بات کی تھی تو اب ایک اور یہ بات ہو گئی کے ایکسٹینشن دی جائے آرمی چیف کو ایکسٹینشن کی بات اب لاہور ہائی کورٹ میں کی جا رہی ہے اور اس کے بارے میں پٹیشن دائر کیت گئی ہے کہ ان کی مدت ملازمت کے اندر توسیح کی جائے اس لیے کیونکہ ضرب عزد ہو یا کرپشن کا خاتمہ ہو جنرل راہیل شریف نے کام کر کے دکھایا تو فاروق صاحب باتیں تو پھر بھی آ رہی ہیں آپ نے پوسٹر اتار دی آپ نے بینر اتار دی یہ تمام لوگوں کے خلاف کاروائی کر دی پھر اب عدالت کے لیے ہوگ چلیں اب آپ دیکھ لیں کہ ہر سیکشن آنٹس سسائیٹی میں یہ آواز اٹھ رہی ہے اب یہ ہمارے کوئی وکیل صاحب ہیں علم الدین غازی صاحب پتہ نہیں کون ہے لاہور میں انہوں نے یہ پیٹیشن دائر کیا اب ان کی پیٹیشن بڑی انٹرسٹنگ ہے انہوں نے کہا ہے کہ آرمی چیف کا جو ہے ٹیمیور وہ چار سال کا ہونا چاہیے ان کو ایک سال ان کا پورا چار سال ان کو ایکسینشن دی جائے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جتنے کور کمانڈرز ہیں جو نو کور کمانڈرز ہیں ان سب کو بھی چار سال جو ہے وہ ایکسینشن دی جائے اب میں سمتا ہوں یہ ایک پیٹیشن جو ہے نا یہ فلوڈ ہے ٹھیک ہے نا جی میرا نہیں خیال ہے کہ لار ہائی کورٹ میں شاید یہ ایڈمیٹ بھی ہوگی وہ تو آنے والے دنوں میں پتہ لگ جائے گا لیکن یہ صرف کیا رفک کر رہا ہے لوگوں کی سوچ اچھا ابھی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے جو ایکچول محصومتوں خبر بن رہی ہے کہ واقعی گورنمنٹ اور پاکستان پہ بڑا سٹرونگ سننے میں آ رہا ہے چائنیز پریشر ہے چائنیز کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سی پیک جو ہے وہ کیونکہ چینہ کے لیے گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے اور جو چائنیز انبیسی میں تین دن پہلے جنرل رحیل شریف کی جو تقریر ہوئی ہے وہ تین ساری سی پیک کے اوپر تو چائنیز یہ سمجھتے ہیں کہ سی پیک کی کامیابی کا اگر کوئی زمانہ دے سکتا ہے تو وہ سیلنگ گورنمنٹ نہیں ہے وہ آرمی چیف ہیں لہٰذا سننا چائنیز کی طرح سے یہ بڑا پریشر ہے کہ جناب جنرل رحیل شریف جو ہے ان کو آپ مدت ملادب میں کوئی معاملہ کوئی فرمولہ نکالا جائے اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جناب وہ جو دیکھنا ہم نے پہلے بھی یہ خبر ڈسکس کر چکے ہیں دو مرتبہ یہ خبر آئی تھی کہ نوازشیل صاحب نے اس وقت بھی کہا تھا کہ خبر تھی کہ لاؤ مرسی کو کہ جی آپ ایک بل تیار کریں پارلیمنٹ میں جس میں جو آرمی چیف کی جو جو سرلس چیف ہے وہ آپ ٹینئور کا بیسک جو تین سال کے بجائے چار سال کر دیں لیکن اس کے بعد پھر وہ چیز ریٹروسپیکٹیو میں نہیں آئی تھی لیکن وہ یہ تھا کہ پتہ نہیں اس میں فوج سے اگری کریے نہیں لیکن کوئی فارمولا ورک آؤٹ ہو رہا ہے لیکن وہ ریٹروسپیکٹیو میں نہیں راہیل شریف صاحب نے تو کہہ دیا تھا کہ میں اپنے ٹائم پر جو ہوں ریٹائر ہوں گا تنگلیل صاحب وہ بات پر ڈھٹے رائیں گے کیا میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جنرل راہیل شریف محبے وطن پاکستانی ہیں بہت اچھے پروفیشنل سولجر ہیں اور ان کی پرفارمنس شاندار رہی ہے اور اگر ان کی صلاحیتوں سے یہ ملک استفادہ کرنا چاہے تو قانون کے مطابق اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے لیکن جو طریقہ کار ہے فاروق صاحب بالکل درست بات نہیں کر رہے ہیں فاروق صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ساری سیفٹی ایک بندے کی مرہونے ملت ہے ساری سیکیورٹی ایک بندے کی ویسے ہے ساری کامیابیاں ایک بندے کی ویسے ہیں سر آپ کا سسٹم کہاں ہے اگر ادارے امپورٹنٹ ہوتے ہیں سسٹم امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ دیکھئے کہ یہ عدالت کے کندوں پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے یہ فیصلہ حکومت کو کرنا چاہیے آئین کے اندر لکھا ہے کہ آرمی چیف کو کس طرح ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے کس نے ایکسٹینشن دینی ہے اس طریقے کار کو فالو کیا جائے کل کوئی بندہ یہ پٹیشن لے کے چلے جائے کہ چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دی جائے کل کوئی ایک بندہ پٹیشن لے جائے کہ جناب شمال شریف کو ایکسٹینشن دی جائے اس طرح سے ایکسٹینشن جو لوگ راہیل شریف صاحب سے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں رسپیکٹ کرتے ہیں وہ ان کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں کہ یہ ایکسٹینشن بینر لگا کے نہیں ملی چاہیے یہ بننو پریس کلب میں کوئی ریفرینڈم کرا کے نہیں ملی چاہیے پٹیشن کے ذریعے نہیں ملنی چاہیے اگر کل کوئی مخالف آدمی یہ پٹیشن لے گیا کہ اس بات کا تائین ہونا چاہیے کہ تحرور قادری کے دھرنے کس نے کی ہیں اس بات کا تائین ہونا چاہیے نیشن ایکشن پلان کے بیس نقاط کے پیچھے کون تھا دیکھئے آپ پندورا بکس کیوں کھول رہے ہیں جب ساری چیزیں ایک بندہ وہ خود سے ایک بڑے پند کا مظاہرہ کر رہا ہے اور وہ کہہ رہے کہ ایکسٹینشن نہیں لگا حکومت چاہتی ہے تو وہ الگ بات لیکن جو طریقہ کا رکھیار کیا جا رہا ہے وہ مناسب ہم نے پہلے کہا ہے کہ نہ کوئی ریفرینڈم ہو رہا ہے یہ تب لوکلائز قسم کی چیزیں ہیں لوگ اپنے جذبات کے اظہار کر رہے ہیں کوئی جوڈیشنی نے میں تو سمت ہوئی پٹیشن چند انٹرٹینی نہ ہو یہ تو گورنٹ اور پاکستان کا کام ہے یہ لہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحب کا کام تو نہیں ہے لیکن تو سیم ٹائم میں جنرل سنٹیمنٹ تو دیکھنے میں آ رہا ہے ایکزیکٹلی ہم بتا رہے ہیں جنرل سنٹیمنٹ دیکھیں جنرل سنٹیمنٹ اشفاق پرویز کیانی صاحب نے دیکھے تھے ایکسٹینشن لی تھی نتیجہ آپ کے ساتھ اس وقت لوگوں نے اس وقت لوگوں نے یہ باتیں کی تھی اس وقت جلوس ان کے حمایت میں نکلے تھے کوئی نہیں نکلا تھا کچھ نہیں ہوا تھا جنرل اشفاق پڑے ہم آپ نے ناظرین کو مسکر نہ کریں جنرل کیانی کے وقت پہ کوئی ان کے عوام نے کسی کی سیگمنٹ آتا سوسائٹی نے کوئی ان کی بینر نہیں لگائے کوئی کچھ نہیں ہوا تھا وہ تو بلکہ ایک بات یہ ملیہ کے اندر آتی رہی ہے ضربیاز کے بعد جو سیچویشن بہتر ہوئی ہے اس کے بعد عوام یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سیاسی کا عادت ہو یا ملٹری کا عادت ہو اس چیز کو آگے لے کر چلے اور وہ یہ سمجھنے کہ راہیل شریف صاحب اس بات کے زامن ہے کہ ضربیاز باگے چلے گا تو اس پرسپشن کو سیول حکومت تک کیسے لے کر آیا جائے جو میں جنرل کیانی کی بات کر رہا ہوں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت یہی سمجھا گیا تھا کہ وہ چونکہ دہشت گردی خلاف جنگ کے زامن ہیں وہ چونکہ ایک جنگ کی حالت میں اپنا سفاہ سلاڈری تبدیل ہوتا وہ اس طرح میں یہ کہتا ہوں کہ ایک آدمی اٹھ کے عدالت کو کہتا ہے کہ فلاں بندے کی ملازمت میں توسین ناکزیر ہے وہ ایک بندے کی رائے ہے ہمیں پارلیمنٹ کی رائے کو کبینہ کی رائے کو دوسرے سیکٹرز کی رائے کو دیکھیں آرمی کے اندر ایک سے بڑھ کے ایک اچھے افراد موجود ہیں ہمیں ان کے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے اور قانون کے مطابق سسٹم کو آگے لے کر جانا چاہیے سسٹم کی بجائے شخصیت پرستی کی بجائے سسٹم کی طرف آگے لے کر چلنا چاہیے لیکن یہ بہت ساری چیزوں کے سسٹم نہیں چل رہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ شخصیت پرستی تو پنجاب میں بھی ہے خادم اعلیٰ صاحب سارا کام کر رہے ہوتے ہیں یہاں بھی سسٹم کی کمی ہے لیکن خادم اعلیٰ صاحب کی بات کریں تو وہ چائنہ سے آئے بیجنگ سے واپس آئے اور پنجاب میں انویسمنٹ کی بات چائنہ میں کر گیا ہے وہاں پنجاب سپیڈ کی بھی باتیں ہوتی رہی چائنہ میں شہباز شریف صاحب کی تعریفیں بہت بڑی ہوئی ہیں فاروق صاحب یہ ایک تو پہلے یہ بتائیں کہ آپ اس دورے کو کیا کامیاب سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں پنجاب کی انویسمنٹ کے حوالے سے دوسرا یہ چائنیز خادم اعلیٰ صاحب کیتنے فین کیوں دیکھیں اس میں دو تی بڑی اٹرسٹی چیزیں سامنے ہیں اس دورے میں کہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میں چائنیز انڈسٹرز کا آج کے بعد خادم ہوں یعنی کہ اب وہ خادمیں چائنیز انڈسٹرز بھی ہوں گے ان سے وہ اس لوگ کریں گے جو وہاں سے کریں گے آگے سنیں دوسرا انہوں نے چائنیز نے کہا ہے کہ جی اب مہربان نے ایک موڈل یہ آیا ہے اس کو کہتے ہیں پنجاب سپیڈ یعنی کہ جس طریقے سے تیزی سے پنجاب میں کام ہو رہا ہے تو دونوں میوچل پریز جو ہے معاملہ چل رہا ہے لیکن شہباز شریف صاحب نے ایک بڑی غلط بات کر دی انہوں نے وہاں پہ اعلان انہوں نے اعلان کیا کہ جناب ہم پنجاب میں فری آف کاؤسٹ جناب چائنیز انڈسٹرز آئیں ہم ان کو اپنی زمین دیں گے بھئی یہ زمین شہباز شریف صاحب کی زمین ہے یہ زمین میری زمین ہے آپ کی زمین ہے یہ دیازت پاکستان کے عوام کی زمین ہے گورنمنٹ کا لینڈ ہے how can شہباز شریف صاحب سے کہ میں فری آف کاؤس زمین دیتا ہوں چینیز انڈسٹرز کو جب امریکن کوپریشن آئے تھے اپنا چینہ میں آج سے پچیس سال پہلے بڑے بڑے پلانٹ لگانے کے لیے چینیز نے کہا تھا آپ کو زمین دیں گے جگہ دیں گے لیکن لیس پہ ہوگی ستر سال نوے سال لیس کے پر آپ پی کریں گے اس کے لیے یہ کا مطلب ہے کہ آپ کے انکسٹیٹ لینڈ ہم چینیز کو گفت کر دیں گے میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ اتنا اوور بورڈ جارہے ہیں چینیز کے ساتھ خاص کر یہ شباز شریف صاحب یہ دیکھ نہیں رہے کہ بیس سال بعد کیا حالات ہوں گے جس طرح یہ انہوں نے چینیز کو اندر آنے دے رہے ہیں یہ تمام معاملات میں اس میں اپنے ان کے فانیشن انٹرسٹ ہیں اپنے خاندان کے بزنس انٹرسٹ ہیں یہ پرابلم کریٹ کریں گے فساد کریٹ کر رہے ہیں آج سے بیس سال بعد پاکستانی مارچنے میں ایٹی ایم سے جو چوری ہوئی تھی وہ والی چیز نہیں سامنا لگتی ایک 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 ایجامپل تھا جب اتنی بڑی تعداد میں چینیز آکے ہی ہاں زمینوں کے مالک بن جائیں گے تو آئی فساد کھڑا ہو جائے گا سمولر کے اندر آپ ان لوگوں کو نکال نہیں سکیں گے آن سے تیس چالیس سال کے بعد اگر یہاں پہ ہنگامہ ہو جاتا ہے تو یہ ایک بڑا بڑی دنجرس گیم شہباش فیل صاحب کہل رہے ہیں ان کو ذرا سوچنا چاہیے اس میں بیلنس بڑا ضروری ہے بیلنس بڑا ضروری ہے تنویر صاحب وہ کہاں تک ہم لوگ برقرار رکھ پا رہے ہیں آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں ٹرانسپرنسی تو ہونی چاہیے جن خدشات کا اظہار فاروق صاحب کر رہے ہیں ان کو اڈریس ہونا چاہیے لیکن کیا ضروری ہے کہ ہر بات پہ اتراز کیا جائے پانچ روزہ دورہ تھا جو غلط بات اتراز کرنا چاہیے پچاس معاہدے ہوئے ہیں اور تیجی سے ان کے تکمیل کی بات کی گئی ہے اگر چائنہ جو ہے پاکستان کی مدد کرنے پہ تیار ہے تو ہم اس کو ڈسکرج کیوں کر رہے ہیں ہم اس کے اندر ایسے ایسی ڈیمنشنز نکال رہے ہیں جو بات کا ریالیسٹک نہیں ہوتی کچھ باتیں فاروق صاحب نے ٹھیک کی ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ جتنی رائتیں ہم چائنہ کو دے رہے ہیں اس کو انیلائز کیا جانا چاہیے کہ جو ٹیکسیشن چھوٹ ان کو مل رہی ہے ہمارے اپنے سمایہ کاروں پر اوپر اس کا کیا اثر ہوگا کیا چائنہ اس طرح ریسی پرو کر رہا ہے جس طرح سے آپ زمینیں دے رہے ہیں یہ کیا ماجرہ ہے کہ صرف شباز شریف کو فارن آفیس وزیلیٹیٹ کرتا ہے پرویز گھٹک اور مرادلی شاہ چائنہ کیوں نہیں جا سکتے ان کے لیے کیا ان کو اس طرح کی سہولتیں میسر ہیں جو وزیراعظم کے بھائی کو ہے فارن آفیس جو ہے کیا یہ پورا دورہ ہے اس کا فارن آفیس کا رول کیا ہے کیا ذاتی تعلقات شریف فیملی کے ڈیویلپ ہو رہے ہیں یا یہ اس کے اندر چائنیز کمپنیوں کو رائتیں دیکھ کے اپنا ذاتی تعلق دیویلپ کی جائیں یا پاکستان کے لیے پنجاب کی بہتری کی بات ہے یہ جو پنجاب سپیل کی اطلاع ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایک جملہ ہی کافی ہے کہ جس وقت وہ واپس آئے اور وہ خوشگبری دے رہے تھے کہ اگلے سال سے لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی پاکستان کا میڈیا دکھا رہا تھا کہ شباز شریف کے صوبے میں شباز شریف کے شہر لاہور میں شدرہ کے اندر ایک فیملی کے تین ارکان بجلی کا کرنٹ لگنے سے وہ اپنی جان کھو گئے تھے ساری ترقی کے باوجود اگر آپ کے شہری جو ہائی ٹرانسویشن لائن ہے اس کی وجہ سے مر جاتے ہیں گھروں کی چھتوں پر گزر رہی ہیں کس ترقی کی بات کریں پنجاب سپیڈ کی بات کریں پنجاب سپیڈ کی بات کریں پنجاب سپیڈ کی ہیلت سیکٹر میں بھی بات کر لیتے ہیں وہ بیسک ہیلت یونٹ کا دورہ کر کے آئے تھے شہباز شریف صاحب وہاں کیا سپیڈ ہے پھر باقی ایڈوکیشن کی سیکٹر میں کیا سپیڈ ہے میں نام بھی لینا چاہتا ہوں لیکن جو دہلی بات ہے کافی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ مل گئے ہیں انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ جناب لوگ جب آتے ہیں لاہور میں تو وہ کہتے ہیں ہم جنت میں آگئے ہیں اور نیچے جناب سوشل میڈیا والوں نے تصویریں لگائی ہوئی ہیں یہ شادرہ کی یہ شادمان کی اور یہ تمام لاہور کے ڈاؤنٹرن ایڈیا چا چا سکھ پانی کھڑا ہے اچھا تنویر صاحب میں ایک 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 ایمپورٹن پونٹ ناظرین سے ہمیں یہ بات سامنے لانی چاہیے بھائی اب یہ کہا جا رہا ہے why all our eggs in the same in one Chinese basket ہم سب انڈے اپنے جو ہیں سب چیزیں Chinese basket میں کیوں ڈال رہے ہیں کیا آپ Chinese technology ہماری لیے رہے گی ہے ٹھیک ہے Chinese technology میں بہت بہتری آئی ہے پچھلے دو تین دہائیوں میں پہلے تو بالکل zero تھے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان کھانفرٹ کر دیں چینیز technology بھائی بیسٹ کے مجھے صرف ایک بات بتا دیجئے گا کہ ہم وہی mistake دوبارہ تو نہیں کرنے لگے کہ پہلے پورا tilt اب پورا tilt چائنا کی طرف ہم diversity کیوں نہیں رکھ رہے ہیں اچھی foreign policy کے اندر تو مختلف options ہونے چاہیے زیادہ زیادہ option چاہیے یہ بات فاروق صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن مجھے فاروق شاہب کے اوپر تھوڑا سا شک ہے کہ یہ اس دورے میں ان کی کوئی سازش ہے کیونکہ شباز شریف کو یہ وزیراعظم بنانے کی رحصل تو نہیں ہو رہی جس طرح جا کے ہائی پروفائل میٹنگز کر رہے ہیں جس طرح یہ کوئی چکر ان کا چلایا ہوا بھی لگتا ہے ہماری اندر کی خبر یہ ہے کہ شباز شریف صاحب بھرکل چینیز کے صاحب بھی فلٹ کر رہے ہیں چینیز صاحب بڑے تعلقات ہیں لیکن شباز شریف صاحب کے راستے میں ان کے بڑے بھائی نواز شریف صاحب ہیں اس پہ تو سوالی نہیں پیدا ہوتا کہ نواز شریف صاحب اگری کر جائے کہ کل کوئی ان ہاؤس چینج ہو تو شباز شریف صاحب جو ہیں وہ آکر وزیراعظم بنے اس پہ وہ کرنے کو تیار نہیں ہے لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے میں اگلا پانچ یہ دے رہا ہوں اس پنجاب انلی پاکستان دیکھ رہے ہیں جی باقی صوبے بھی جو تنویس صاحب کہہ رہے ہیں وائی انلی پنجاب چینیز بار بار چین جارے ہیں بھائی کیا مسئلہ ہے کی پی والے کیوں نہیں جارے ہیں وہ سوال ہو گیا لیکن اتا سیم ٹائم وزیراعظم کی بات کیا اور امیدوار برائے وزیراعظم کی بات کیا تو جہاں شہباز شریف صاحب کے بارے میں کچھ افواہیں پھیل رہی ہیں وہیں کپتان صاحب تو اپنے آپ کو وزیراعظم کے خواب دیکھنے پر ویسے ہی ساروں کے سامنے وہ چیز رکھ دیتے کہ میں جب وزیراعظم بنوں گا وہ اکثر اس طرح کی باتیں کر دیتے لیکن کپتان کو کہ سر پہ سارا کا سارا ملوہ ڈال دیا اپوزیشن جو ناکام ہو رہی ہے ابھی پینما لیگز کے مسئلے میں پینما لیگز کا مسئلہ اٹھا اس مسئلے کو اٹھایا گیا اچھے طریقے سے اٹھایا گیا لیکن وہ تمام چیز اب دبتی ہوئی نظر آ رہی ہے تنویس صاحب کائرہ صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ عمران خان کو چاہیے تھا کہ وہ تمام مشاورت کرتے اپوزیشن کے ساتھ اپوزیشن کو انوائٹ کرتے کپتان پھر وانمان چھوٹا نہیں کرنے جا رہے انہوں نے کہا جی کہ اپوزیشن کی جگجہتی پہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب ہے انہوں نے کہا ہے کہ احتجاجی تحریک میں نہ شمولیت کی دعوت دی گئی ہمیں نہ ہم سے مشورہ کیا گیا ہم کسی ایسی احتجاجی تحریک کا حصانی بنیں گے جو جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کا باعث بنے گی یہ بڑا اہم دیکھئے پہلے نوابزہ نسللہ ہوتے تھے پروفیسر گفون صاحب ہوتے تھے یہ جو متحد رکھتے تھے یہ بڑا حوصلہ ہے عمران خان صاحب کے بارے میں تو یار لوگ بتاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان پر اس لیے ہاتھ نہیں رکھتی کہ ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ یہ سولو فلائٹ پر کسی وقت چلے جائیں کچھ پتہ نہیں اگلے چند رحموں میں کیا کریں لیکن پاکستان میں حکومت کی کتاہیاں اپنی جگہ پہ لیکن اپوزیشن کی پرفارمنس جو ہے یہ بھی کوئی بہت زیادہ مثالی نہیں ہے ان کے اندر انتشار ہے ہم نے دیکھا پنامہ لیگ کے اوپر ان کی پرفارمنس کیسی رہی حکومت کس طرح سے نکل گئی بد اتمادی ہے اور ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو رہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مخلص ہے یا نہیں مخلص ہے یہ ان کو استعمال کر رہی ہے یا یہ دوسری پارٹی پر استعمال کر رہی ہے لیکن حکومت کی جو حکمت عملی ہے اپوزیشن سے نمڈنے کی اب تک تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ کامیاب رہی ہے اور آدھی حکومت حکومت میں بیٹھی ہے اور کچھ اپوزیشن پارٹیوں میں بھی حکومت آگئی اپوزیشن کے حوالے سے جہاں بات آتی ہے پینما لیگز کے مسئلے میں سوچا تو یہ تھا جب بگننگ کے اندر یہ تحریک چلی تھی کہ شاید یہ تحریک بڑی کامیاب ہوگی لیکن کیوں کامیاب نہیں ہو پائی اس پہ بارے بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد بریک کے جان سے پہلے بات کر رہے تھے وہ ٹی واز کے مسئلے وہ پینما لیگز کا شور وہ تحریکوں کی باتیں وہ تمام کی تمام کو جدام توڑتی ہوئے نظر آ رہی ہیں اس لیے کیونکہ کہا یہ جا رہے کہ کپتان ساری چیزیں خود ہی کیے جا رہے اور اپوزیشن کو ساتھ نہیں لے کر چل رہے تو فاروق صاحب اگر تو کپتان نے اسی طریقے سے امران خان صاحب نے اسی طریقے سے چل رہے تو وہ سیاست میں وہ مقام کیسے بنائیں گے جو باقی سیاسی جماعتوں کا بن چکے اس طرح تو ویکنس کی طرف چاہتے جائیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پیپل پارٹی کی اپوزیشن جو ہے وہ دو نمبر اپوزیشن امران خان صاحب کو یہ اپوزیشن ہے وہ ایک نمبر جنون اپوزیشن امران خان صاحب میں میں سمجھتا ہوں شروع میں میں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ شاید ان کون کے ساتھ پیپل پارٹی کو لے کے چلنے چاہیے لیکن میرا حال ہے امران خان کا فیصلہ ناوائیز ریلائز کے بڑا ٹھیک ساتھ لائے مثال انہوں نے یہ کہہ کہ جی اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جو اپوزیشن کے پارٹی پرنامہ لیگز پر اپنی پوزیشن ہے جو تحریک چلانا چاہتی جو بھی کرنا چاہتے ایوری بڈی آن ایت اون ٹھیک ہے نا جی ابھی تک تو یہ صورتحال ہے اور یہ معاملہ کیوں آئے معاملہ یہاں تک نوبت اس لیے آئے پہنچی یہاں پہ کہ جناب محترم شاہ محمود قریشی صاحب اور پیپل پارٹی والے لوگ مل کے انہوں نے جو وہ ڈراما رچایا تھا نا ٹی وارز کا جو ہائپ کریٹ کی تھی اور پتہ لگنا تھا دیکھیں جب وہ ٹی وارز کی میٹنگ ہو رہی تھی تو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ یہ ڈیلے ڈریک اور معاملے کو ڈیلیوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح معاملہ لٹا جائے دو تی میرے اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے اچھا اگر 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 اپنی پرسل ہے شاہ محمود قریشی کیا بات کر رہے ہیں تو پھر فارق کیوں نہیں کر دیتے رکھا بھی ہوا ہے ان کو لیڈر بھی بنایا ہوا اور اگر نہیں اعتماد ہے اب آپ دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب سین سے غائب ہے کل میں نے کوئی کلپ دیکھا تھا ایسا مجھے وہ سوشل میڈیو پر لگ رہا تھا کہ وہ امریکہ میں ہے ہم پتہ نہیں کہاں پہ ہے لیکن عمران خان صاحب کی درستوں کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے چلے وہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے لیکن جب عمران خان نے دیکھ لیا کہ بھائی یہ تو یہاں پر ساری ملی بغت چل رہی ہے اور یہ تو مجھے ہمیں لٹ ڈاؤن کر رہے ہیں پنامہ لیگز کے معاملے کو خراب کر رہے ہیں تو پھر غالباً ان کا یہ پارٹی کا فیصلہ تھا تو لہذا پیپل پارٹی کا اب نہ آنا اور میرا خالق وہ اپنی ان کی گیم ہے اپنی ان کی سیاست ہے جو وہ کر رہے ہیں پیپل پارٹی کو جو نقصان پہنچے گا اگر پنامہ لیگز تو انہوں نے جنون تحریک نہ کی پاکستان پیپل پارٹی اس لئے بری ہوگی کہ اس نے ایک اصولی موقف لیا اس نے کہا کہ ہم پنامہ لیگز کے معاملے پہ تحقیقات کے لیے ضرور سارے آپشن استعمال کریں گے احتجاج کریں گے دالتوں میں جائیں گے سڑکوں پہ آئیں گے لیکن اگر کسی پارٹی کی دوریاں پیچھے سے ہلیں گی اگر کوئی نواز شریف کو فوکس کر کے جمہوری نظام کو ڈی ریل کرنے کی بات کرے گا تو ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے دیکھئے آپ کی پارٹی جو ہے اس کے ساتھ کوئی سیاسی جماعت کھڑا نہیں ہونا چاہتی اسٹیبلشمنٹ آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتی اپنے کارکون جو ہیں وہ لونلی فیل کرتے ہیں کہ آپ بہت سے لوگوں کے ذات ہیں آپ کہتے ہیں کہ سارا قصور پیپلز پارٹی کا ہے دیکھئے کچھ پیٹی آئی کو اپنی صفوں میں بھی بہتری لانے کی ضرورت ہے لیکن دوریاں ہلری کی بات تو تکریس صاحب کو پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی بات آنے لگ گئی ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہو پایا اگر اس کی دوریاں ہلری ہوتی تو ضرورت کارلی بھٹو کو پھانسی کیوں ہوتی اس کو دوریاں ہلری ہوتی تو یہ جو سندھ کے اندر ہو رہا ہے یہ پنجاب کے اندر بھی ہو رہا ہوتا لیکن آج کی پیپلز پارٹی بھٹو کی پیپلز پارٹی ہے آپ کو لگتا ہے ایسی پیپلز پارٹی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی پرفارمنس پہ ہزار باتی کی جا سکتی ہے ان پہ کافی غلطیاں ان کی پوائنٹ آؤٹ کی جا سکتی ہیں لیکن پیپلز پارٹی عوام کی بات تو کرتی ہے الیکشن سے منتقب ہو کے آتے ہیں ایک ڈیموکریٹک پروسس کے اندر ان کی ایک اہمیت اور ویٹیج تو موجود ہے اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا اگر پیپلز پارٹی کو مائنس کر کے دینی جماعتوں کو مائنس کر کے اگر ساری جو جمہوری پارٹیاں پارلیمنٹ میں بیٹھی ہیں ان کو اگنور کر کے عمران خان سولو فلائٹ کے ذریعے احتجاجی تحریک ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کی کامی ہو سکتا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اب آئے بھی عمران خان کو جوائن کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ عمران خان کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پیپلز پارٹی آکے ان کے لیے پرابلم کریٹ کرے گی ان کا اپنا جو جنون ان کے جو فالوز ہیں سر آپ تو کہتے رہے کہ ایک کنٹینر پر کھڑے ہوں گے بلا بل کے ساتھ کھڑے ہوں گے بھائی وہ جب پتہ لگا کہ پیپلز پارٹی کا بڑا ڈومیس رول ہے بڑا مشکوک کردار ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک کنٹینر میں میں کہتا ہوں سوال نہیں پیدا ہوتا کہ پی ٹی ای کو ان کا اپنے کنٹینر میں گھسنے بھی دے پیپلز پارٹی کو جب وہ لوگ ان کا کرداری مشکوک کردار ہے اور نظر آ رہا ہے کہ وہ تو سارا اندر سے ملے میں وہ تو تمام طریقے کو سابوٹاج کرنے کی چکر ہے سیاست ایک شچرانج کا کھیل ہے اور اس کے اندر چال چلنا اور کاؤنٹر چال چلنا انتہائی اہمیت کی حامل ہے اگر عمران خان صاحب اسی طریقے سے ڈائریکلی کسی چیز کو منع کرتے یا رد کرتے ہوئے چلے جائیں گے تو پھر سیاست کرنا ایک بہت چیلنجنگ ٹاسک ہو جائے گا لیکن چیلنجنگ ٹاسک ہو یہ بھی ہو جاتا ہے کہ سیاست دان اگر کسی چیز پر قابض ہو جائے اس کو ہٹانا چاہے وہ اقتدار کی بات ہو چاہے وہ عوام کے پیسے کی بات ہو یا پھر ایک دکان کی بات ہو دکان کی بات میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ ڈپٹی سپیکر پنجاب اسیملی کے بارے میں گورچانی صاحب کے بارے میں یہ چیز سامنے آگئے مقدمہ سامنے آگئے کہ انہوں نے ایک دکان پر قبضہ کیا اور یہ آٹھ سال قبل کیا تھا تنوی صاحب ڈپٹی سپیکر کے بارے میں اس طرح کی چیز سامنے آئے وہ انتہائی انتہائی تشریف کی بات ہے دیکھیں میری پاکستان کی سب سے بڑی اسمبلی کا ڈپٹی سپیکر وہ آدمی ہے جس کے اوپر چوری کا اور قبضے کا مقدمہ پولیس نے درج کیا ہے اور عدالت کے حکم پر درج کیا ہے آپ یہ دیکھئے اور اس سے بھی زیادہ علمیہ یہ ہے کہ یہ بندہ اپنی سیٹ پر قائم ہے اور اس سے بھی زیادہ تکلیف دیا بات یہ ہے کہ اس سے جب پوچھا گیا اس بارے میں تو انہوں نے کیا باتیں کہیں دو باتیں کہیں پہلا تو انہوں نے کہا کہ یہ مقدمہ اس لیے لیگل ہے کہ یہ سپیکر کی اجازت کے بعد مقدمہ قائم ہونا چاہیے تھا ایک پارلیمنٹ کا جو بندہ اسمبلی کا رکن ہو یہ مناسب بات نہیں ہے دوسرا انہوں نے کہا کہ جس نے میرے خلاف مقدمہ درج کر آیا ہے وہ تو خود ڈیزل چوری اور زیادتی کے مقدمے میں ملوث ہیں انہوں نے اس بات پہ کمنٹ کرنا پسند نہیں کیا کہ یہ جو دکان پہ قبضہ کیا دیکھیں کچھ عرصہ پہلے ہم کچھ صحافی دوست بیٹھے تھے نسول اللہ دریشک صاحب جو ہیں وہاں پہ ان کے مخالف بھی ہیں انہوں نے ایک پلندہ دیا ہمیں ایف آئی آرز کا انکواریز کا جس میں بتایا کہ گورچانی فیملی جو ہے چونکہ شباز شریف کو وہاں سے جتوایا ہے ان کے سارے کرائم کے اوپر شباز شریف صاحب نے انکھیں بند کی ہوئی ہیں یہ بڑے بڑے جرائم میں ملوث ہیں وہاں پہ بھتے کے معاملات ہیں لاری اڈے کے اوپر جو اس طرح کے کرائمز ہو رہے ہیں خاص طرح ان کے والد صاحب کی جو پوری ایک کرمنل ہسٹری ہے وہ اس کا ریکارڈ جو ہے دستاویزات کے اندر موجود ہے لیکن یہ ہے کہ ان کو کیا گرفتار نہیں ہونا چاہیے ان کو شباز شریف کدھر ہے گوڑ گورنس کہاں ہے نون لیگ کی اگر گورچانی جیسا آدمی اگر میں نے قبضہ کیا ہوتا میں نے چھوڑی کرتا تو مجھے پولیس صاحب تک لے جا کے حوالات میں بس کر چکی ہوتی یہ وہ مسئلہ ہے فاروق صاحب جامعہ کہتی وہ پنجاب سپیڈ ادھر کدھر ہے وہ سپیڈی ٹرائل ادھر کیوں نہیں ہو رہا وہ سپیڈ ادھر کیوں نہیں دکھائی جاری وہاں سندگے اندر اگر کوئی اس طرح کی کاروائی ہوتی ہے تو اس کو بجا سمجھا جاتا ہے یہاں گورچانی صاحب یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جیس پیکر کی اجازت کے بغیر کیوں سپیکر کی اجازت کے بغیر کیسی کرنے لوگوں کو کرنا چاہیے سب سیاسی مسئلتیں سب آپس میں ملے ہوئیں سب ایک یہ ایک اب میں کیا لفظ کروں تنویر صاحب جو نا پہلے کچھ سیگمنٹس میں یہ تمام بڑی زبردست جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں میں آج بھی جمہوریت کا حمی ہوں لیکن جمہوریت میں کوئی کرمنل گھسا ہے ہمیں اس کی مزمت کرنے چاہیے ہم بھی ہمی ہے لیکن میرا مطلب ہے کہ پھر آپ خود اپنے پوائنٹ کو اس کا مطلب تو نہیں کہ ماشاء اللہ لگا دیا اب دیکھیں نا یہ جو ڈپٹی سپیکر صاحب ہیں اصولا تو ان کو ایسیوٹ سٹیپ ڈاؤن جب تک ان کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا اگر ایف آئی آ رہا ہے تو ان کو عام ملزم کے طرح ان کو آکے انویسٹیگیشن کریں پولیس پکڑ کے لے جائے ٹھیک ہے نا جی لیکن ایسی چیز نہیں ہونے لگی آپ کہنے جو نے ایک دکان پہ قبضہ کیا ہمارے موتوں شباز شریف صاحب نے پورے پجاب سروبے پہ قبضہ کیا ہوا وہ تو الیکٹ ہو کے آئے یہ بھی الیکٹ ہو کے آئے بائی در میں دکان بھی نہیں الیکٹ ہو کے آئے پنجاب اسیمبلی میں الیکٹ ہو کے لگاری صاحب کا بھی کیا خبر آئی تھی کہ ان کے کتے کو مارنے وہ زہر دیتی تو وہاں پہ ایف آئی آر ہو گیا پیچھے کیا خبر تھی کہ ان لوگوں نے یہ سہود پنجاب کی لوگ وڈیروں نے ایک غریب آدمی کو اس نے پتن کیا جرم کر دیا اس کے موہ میں جھوٹا ڈال کے اس کو کیسے اس کی جو ہے اس کو کی کہ کتنے بڑے کیسز آتے ہیں یہ سارے فیوڈل مائنسٹ والے لوگ ہیں یہ جب تک ان کا کلیر اپنی ہوگا جب تک ان لوگوں کو اس مارشنے سے ان کا صفائیہ نہیں ہوگا صفائیہ ان دو سینس کہ یہ پاپ یہ جو ان کی جو چودرات ہے ان کی یہ جو اپنا جگیدارہ یہ مائنسٹ ہے اس کو آپ ختم نہیں کریں اس وقت حالات بہتر نہیں ہو سکتے ہیں لیکن فاروق صاحب ڈی پیوں کو پوچھنا چاہیے ڈی پیوں کو گلائے جانا چاہیے رول آف لاغ کی یہ کیا مطلب یہ تو مذاکر رہنے والی بات اس سے تو بہتر ہے کہ آپ اف آئی آر نہ کریں ان کو آج ان کو کہیں آپ رول آف لاغ کی بات کر رہے ہیں ہمارے یہاں تو جو لیڈر جیل میں چلا جائے جس کے خلاف مقدمہ ہو جائے جو عدالتوں کے چکر لگا رہا ہو وہ تو ویسے ہیرو بن جاتا ہے وہ تو کہتے ہیں میں نے اتنی قرمانیاں دی ہیں یہ تو وہی والا سسٹم ہو گیا عام آج میں گناہ کرتا ہے تو وہ کریمنل کہلاتا ہے اگر یہ رکنے اسمبلی گناہ کرتا ہے تو اس کا سحقاق مجروع ہوتا ہے سیاسی ہیرو بھی بن جاتا ہے اس کو بھی وہ پوزٹیبلی سمال کر دیں دیکھیں ڈی پی او کو بلائے جانا چاہیے اس سے تفتیش کی جانا چاہیے کہ جب ایک چوری سمان چوری ہوا ہے ایک دکان پر قبضہ ہوا ہے شواہد موجود ہیں گواہ موجود ہیں تو عدالت کو حکم دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی اس شباز شریف کے پولیس کے نظام نے یہ ایف آئی آر اپنے طور پر درج کیوں نہیں کی ہر کام کے لیے عدالت اگر اس حکومت کو کہے تو پھر ہی آپ نے بلدیتی الیکشن کرانے ہیں عدالت کہے تو مردم شماری پر پروسیڈ ہونا ہے عدالت کہے تو الیکشن کمیشن مکمل ہونا ہے بالکل عدالت کہے بھی دے تو اس کے اوپر کام کتنا ہوتا ہے اب میں کل شام کو ایک سنگشن میں تھا تو ایک ہمارے اس پروگرام کے بڑے سین ہیں انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی وہ کہتے ہیں جس پولٹیکل پارٹی کے جن لوگوں کو انہوں نے ایس ایچو لگائے تھے آج سے تیس سال پہلے اس ایس ایچو کے بیٹے کے بیٹے بھی ہم ایس ایچو نے لگا دی ہیں وہ کیسے ان کے خلاف جائیں گے وہ کیسے ان کے خلاف ان کو اریسٹ کریں گے ان کو پکڑیں گے ہوئی نہیں سکتا تو ظاہری بات ہے آپ کا سارا یہ جو پولیس کا نظام ہے یہ کمپرمائز ہے یہ کمپرمائز ہے یہ ٹوٹلی پولٹیکلی یہ کلیپس ہو چکا ہوا ہے آپ نہیں دیکھے گی کہ لوگ پکڑے جائیں کلیپس کی بات کر رہے ہیں تو کلیپس تو واقعی میں سسٹم ہوا ہوا ہے اور سسٹم کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے ناظرین باہر کے ایڈوکیشن سسٹمز کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا آگے جا رہی ہے وہاں انٹرنیٹ سکھائی جاتی ہے وہاں روبوٹکس سکھائی جاتے ہیں وہاں ہیلتھ کے شعبے کی چیزیں سکھائی جاتی ہیں اور طالبہ اور طالبات کو یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ آنے والے وقتوں میں آنے والے وقتوں کے چیلنجز سے کیسے نمٹنا ہے لیکن ہمارے یہاں پنجاب میں گورنمنٹ سکولز میں کیا سکھائی جا رہا ہے اگر آپ کو پتہ چل گیا تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے یہاں سکھائی جائے گی طالبات کو مرغ بانی وہ اپنی مرغی پھا لیں گی اور اس کے لیے ہیوی قسم کا بجٹ بھی دے دیا گیا ہے بتس کروڑ روپے اس حوالے سے مختص کیے گئے ہیں نہ کوئی سیکھنے کی چیز نہ کوئی روبوتس والی چیز نہ کچھ ٹکنالوجی کی چیز فارق صاحب ہم سکھا رہے ہیں تو مرگیاں پھا لیں انیکہ میں آپ کو صحیح بات پتہ ہوں ناظرین صاحب شیئر کر لیتے ہیں ہم دو دن سے ہماری ٹیم جو ہے ہمارے پروڈیوسر صاحب عمر ملک صاحب ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ اتنی شرم والی بات اتنی مطلب یہ ہے کہ یہ بات ڈسکس کرتے ہوئے ہم ہی شرم آتی ہیں کہ ہم اس خبر کو ڈسکس کریں یا نہ کریں لیکن پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ نئی جو بھی ہے ہم ناظرین سے یہ چیز شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ جو کلیپس والی میں نے پہلے بات کی تھی یہ ڈی جی لائف ٹاک گوٹ جو ہے نا پنجاب کے ان کے خلاف کاروائی کریں تحقیق کریں لائن حاضر تو ایک خاص طرح جانا لائن حاضر چلو وہ پولیس والوں کے لیے کیا جاتا ٹھیک ہے لیکن مقصد میرا یہ تھا کہ ان کے خلاف ٹھیک ٹاک کاروائی ہونے چاہیے کاروائی ان کو ہی شو بھی سیک یا تنمید صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں ایکچولی ہونا یہ چاہیے پنجاب کے تیس ڈسٹریکٹ میں ہر ڈسٹریکٹ میں انہوں نے تیس جتنے میں ڈسٹریکٹ اس میں تیس بچیوں کے سکول انڈسٹریکٹ کی گورنڈ سکول اور کہا کہ جی چار موریوں اور ایک مورگا جو ان کو دیا جائے گا بچیاں جو ہیں وہ اپنے جو کھانے پینے کے جو بچت ہوتی ہے اس سے ان کو پالیں گی اور معاملات کو آگے بڑھائے جائے گا یار کتنے شرم کی بات ہے بتیس کروڑ پر آپ اس پر خارج کر رہے ہیں مال موفد دلے بیرین بھائی پیسہ پیسے کی کمی نہیں ہے نہیں چھیک ہے آپ کے پاس اتنا پیسے میرا خیال ہے بارک سب یار مجھے یہ بات ہے کہ یہ بتیس کروڑ روپ ہے آپ کوئی ایڈوکیشن میں کوئی پروجیکٹ پر اور لگا دیں آپ ایڈوکیشن لیپس کو اور بیتر کر لیں ہم ایڈوکیشن کے اندر اور کچھ نہیں لاسکتے تھے سوائے مرگیاں پھال لیں دیکھیں کسی محفل میں کسی بندہ نے یہ آئیڈیا دیا فوری طور پر اس پر سمری بن گی اس کے لیے فنڈ ایلوکیٹ ہو گئے جو آپ دیکھیں کہ آپ کیا اپنے کابینہ سے اس کی منظوری لی کیا اس سے آپ نے پارلیمنٹ میں اس کے بجر کی ایلوکیشن کو اسمبلی کے اندر ڈسکس کیا کیا آپ نے کنسرنڈ کورٹر سے کوئی رائے رہی یہ سپیڈ ہے پنجاب گورنمنٹ کی میں تو کہتا ہوں کہ دریں اس وقت سے کہ جب پنجاب حکومت کہے کہ ہم نے روٹی پلانٹ سکولوں میں لگانا ہے بچیاں خود روٹی بنائیں گی خود کھائیں گی خود باغ لگانے ہیں اور ان باغوں کی خود نگداشت کریں گی خود فروڈ کھائیں گی خود ہم نے وہاں پہ پانی کے پلانٹ لگانے ہیں اور خود جو وہ بچیاں کریں گی پھر بچیاں پڑنے آتی ہیں یا وہاں پہ مرگیاں پالنے آتی ہیں کل کو یہ ہوگا کہ مرگی جو ہے نا یہ ایک مرگی کم ہو گئی ہے اس پہ انکواری ایف آئی اے کے ٹیم بھیجیں انڈے آئے تھے مرگیوں کے وہ پرنسپل کے گھر چلے گیا اس کے اوپر خبریں لگ رہی ہیں یہ جو چار مرگیاں ہیں ہزاروں بچیوں میں سے کون اس کے انڈے کھائے گا کون نہیں کھائے گا کون ان کی نگداشت کرے گا دیکھئے ایک ٹیچر جو ہوتا ہے اس کو سکول میں بچیوں کو پڑھانا چاہیے وہ کیا کام کرتا ہے وہ پڑھاتا نہیں ہے وہ مردم شماری کا کام کرتا ہے تعلیمی سروے کرتا ہے الیکشن ڈیوٹی دیتا ہے ڈنگی کا کام کرتا ہے سرکاری مزاروں میں شرکت کرتا ہے سو یوت فیسٹیول کے بچے لے کے آتا ہے اب بچے رہ گئے تھے بچوں کو ایجوکیشن پر لگانے کی بجائے آپ مرگیوں کے اوپر لگا رہے ہیں مجھے تو ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو حمزہ کا یہ پولٹری کا بزنس ہے اس کا وہ لے کے تلاش کرتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی شکر تو نہیں ہے یہ مرگیاں کون سے فارم سے آنی ہیں اس کا سیاہ معاملہ ہے ایم شور یہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں انہوں نے اس کو نوٹ کر دیا ہے فاروق صاحب ایک بات سن لیجئے کیا مریم نواز کے بچے اس سکول میں پڑھیں گے جہاں پہ یہ بچیاں مرگیوں کی نگتاش کریں گے کیا ایاز صادق کی نوازی اس کو سکول میں پڑھنا پسند کریں گی جہاں مرگیاں ہوں گی کیا شباز شریف کی نوازیاں یہ کریں گی اگر حکمرانوں نے اپنے بچے جو ہیں اچھے سکولوں میں پڑھانے ہیں جہاں پہ ائر کنڈیشنڈ ہے جہاں پہ ان کو کوئی ٹیچر مار بھی نہیں سکتا تو خریبوں کے بچوں کے ساتھ دیکھیں جی پسو پسو ہماری بائی چانس میٹنگ ہوگی میری اور تنویر صاحب سے اور میں تو فرس ٹائم ملا ہوں نام بڑا سنا تھا سلمان صوفی صاحب جو کہ بھائر سے ہیں اور بڑے نئے آئیڈیاں لے کے آئے ہیں I only hope I will give him a call again today I only hope یہ سلمان صوفی صاحب جو شباز شریف صاحب کے رائٹ ہینڈ آدمی سمجھے جاتے ہیں کہ ان کا یہ برلینٹ آئیڈیا تو نہیں ہے وہ کڑے والا آئیڈیا بھی وہی لے کے آئیڈیاں چلیے ٹھیک ہے لیکن at the same time اگر یہ آئیڈیاں جپین کی طرز پہ ہوتے تو بات الگ تھی جس طرح جپین میں بچے اپنے سکولوں کی صفائی اپنے سکولوں کے تمام کام خود کرتے ہیں اس کے علاوہ ٹکنالوجی کی چیزیں سیکھتے ہیں اس کے علاوہ ورک این ایتھک سیکھتے ہیں تو بات الگ ہوتی ہے لیکن اگر کسی خاص بزنس کے لیے ورکرز تیار کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو پھر یہ انتہائی زیادہ تشویشناک سچویشن ہے کہ آپ اپنے ایڈکیشن سسٹم کو صحیح کرنی پائے اور آپ ایڈکیشن سسٹم میں اس طرح کی چیزیں انٹریڈیوز کر رہے ہیں لیکن ناظرین پاکستان کو انٹریڈیوز کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں اور ان میں سے ایک بہت بڑا نام مصرط فتح علی خان صاحب کا ہے جن کو کبھی بلایا نہیں جا سکتا وہ آج ہم میں نہیں لیکن ان کی آواز ہم میں ضرور ہے ان کے گیت ہم میں ضرور ہے ان کو ٹریبیوٹ پیس کیا ہے کچھ یانگسٹرز نے وہ ملاحظہ کریئے تھا آنے ان کو پہوں یا کہوں کعب ہے آنکھے نیچی ہوئی تو حیاء برگئی آنکھے اونچی ہوئی تو دعا برگئی آنکھے اچھ کر چھکی تو کنا برگئی آنکھے چھک کر اچھکی تو حیاء برگئی آنکھے دل میں ہے کہنا سمار زمین نہ کسی نہ کسی سن گئی سن گئی نہ کسی نہ کسی سن گئی سن گئی آخری 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 تو نصرت پتہ علی خان صاحب ہم میں نہیں ہیں لیکن ان کی آواز ضرور برقرار رکھنے کی کوشش کی جاری ہے تنمیہ صاحب کلچر کے حوالے سے فروغ بانے کے لیے اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہونی تو چاہیے لیکن حکومت اس کے بارے میں کیا کری ہے یہ ہے پاکستان کا ٹیلنٹ یہ ہے پاکستانی بچوں کی ایکسیلنس کتنے ہی نصرت فتح علی کی طرح کے بچے جو بہتر ٹیلنٹ کا اظہار کر سکتے ہیں گلیوں میں تیہاتوں میں وہ رول رہے ہیں حکومت کو چاہیے کہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھے اس ٹیلنٹ کی حوصلہ افضائی کرے تاکہ اور جو ہمارے فنکار ہیں وہ اوپر آسکے لیکن آتا سیم ٹائم گلی محلوں کے اندر بھی ہم لوگ اکثر سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں یہ بھی جس طرح ویڈیو تھی بہت ٹیلنٹ ہے چانل آئیز کیسے کرے کوئی کون بلکل میں کہتا ہوں ایک تو نصرت فتح علی صاحب ہیں ایک ٹریبیوٹ ان کو یہ ینگ لوگ جو ہیں بچے پے کر رہے ہیں ٹیلنٹ آپ دیکھیں بریلینٹ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو ہمیں پرموٹ کرنا چاہیے ان کو سپانسر کرنا چاہیے ان کو آگے لانا چاہیے اور اس میں میرا خیال ہے میڈیا کا بڑا امپورٹنڈ رول ہونا چاہیے کہ وہ ایسے ٹیلنٹ کو ضائع نہ ہونے دیں آپ کی بات فائی ہے ہم سنتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں کہ اچھی اچھی عوادت جو ہیں کوئی رکشہ ڈرائیور ہے کوئی ریڈی والا ہے اچھا گارہ ہے میڈیاوں کو سامنے دیکھے آ رہا ہے اچھی بات ہے تو لہذا یہ میرا خیال ہے مشرف صاحب کی حکومت ہوتی تو وہ ضرور حصفتہ ہی کرتے کیونکہ ان کا بھی گائکی کے ساتھ قریبی تعلق رہا ہے چیک ہے ویسے تو شباز شریف صاحب بھی نظر آتے ہیں تو وہ ان کو بھی کرنا چاہیے انکارش تو ان کو بھی کرنا چاہیے لیکن جہاں ٹیلنٹ ہو وہاں ضروری ہے کہ اس کو چینلائز کیا جائے وہ کسی نیگٹیو انرجی میں استعمال نہ ہو جائے اور وہ کہیں غلط راہ پر نہ لگ جائے جو ٹیلنٹ ہیں اس کو استعمال کرنے کے لیے پاکستان کو اکنومکلی آگے لے کر جانا پڑے گا اور پاکستان کے اندر کلچرل ایکٹیوٹیز کو بھی فروغ دینا پڑے گا ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک فیرر دونوں پر موجود ہیں مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا have a nice weekend